بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ سب کیسے ہیں الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہیں آپ میرے صدر پاک پڑھئیے آج میں بنانے جا رہی ہوں مکس سبزی یہ فائف آلو ہیں مٹھا رہے ہیں آپ پیس کتوی مرچ اور چھوٹی ٹیبل سپون ہے سوکا دھنیا ہے پوڈر ہے چھوٹی ٹیبل سپون ہے یہ دیکھ والی مرج ہے چھوٹی ٹیبل سپون یہ دوسری مرج ہے اتنی کوڑی نہیں ہوتی نا اس میں چھوٹی ٹیبل سپون میرے پاس خلدی ہے میرے پاس ادرک اور لسن کا پیسٹ ہے اور یہ اس میں ثابت مسال ہے لونگ ہے پاپائے فائف کالی میرچ ہے ثابت اور ایک اس میں دالچینی کا ہے ٹکرا اور ایک اس میں علاچی ہے اور یہ کٹا ہوا لمبا لمبا یہ میرے پاس ادرک ہے یہ میرے پاس ایک بڑے والا ٹوماتر ہے بڑی والی سبز میرچ ہے میں نے کٹ لیئے ہیں یہ ٹو میرے پاس پیاس تھے میں نے کٹ لیئے ہیں اور یہ ایک فریش میرے پاس دھنیا ہے یہ ایک گلاس میرے پاس اویل ہے میں نے چولا جلا دیئے اور میں اویل ڈالوں گے ٹھیک ہے جس میں زیرہ بگرہ جائے گا میں نے درک اور ٹسم کا پیسٹ جائے گا میں نے کیاگ جائے گا میں نے ٹماٹر اور ٹاری میرچ ہے میں ساری چیزیں اس میں ایڈ کروں گی اس میں پاپ پانی میں ایڈ کروں گی را کے satisf لگوں پاپ پانی میں جاؤベش آئی سپرعہ جائے گا میں ایڈ کرbalance آپ کا پیست کروں گا لگوں میں جاؤڑا دی جو ہوں کیے گاجر کھائی کے بعد میں نے سبز لگا میں جاؤپ راپ پانی میں جائے گا میں نے جاتا ملے لگا لگوں گی ٹھیک ہے یہ میں نے اس کو دام میں رکھا تھا ٹھیک ہے تو میں نے کہا اچھے طریقے سے یہ بون بھی جائے گی سبزی میری اور یہ دام میں اچھے طریقے سے گل بھی جائے گی ٹھیک ہے یہ ماشاءاللہ تقریبا میری یہ تینوں سبزیاں گل گئی ہیں یہ میں گوبی ایڈ کروں گی ٹھیک ہے بند گوبی میرے درک جائے گا کٹا ہوا ٹھیک ہے اس میں یہ نمک کام ہے میں نے چیک کیا ٹھیک ہے اس میں یہ میتھی جائے گی چھوٹا ٹیبل سپون زیرا جائے گا پیسا ہوا ٹیبل سپون اس میں جائے گی پیسا ہوا سب کا دنیا ٹھیک ہے اب میں اس کو خدافہ دام دوں گی ٹھیک ہے دنیا جائے گا ٹھیک ہے اور آدھا میں نے گارنش کے لیے رکھ دیا ٹھیک ہے تو ہم میں اس کو دام دوں گی یہ ماشاءاللہ سے دیکھیں میری ہانڈی اچھے طریقے سے یہ دیکھ گال گئی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میری اچھے طریقے سے سبزی بجارہ ٹھیک ہے یہ اویل اس کا لیادہ ہو گیا ٹھیک ہے یہ میری ہانڈی اب ریڈی ہو گئی شکریہ بہت بہت دیکھنے کے لیے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل پٹن کو بھی دمائیں اور سسکرائب بھی کریں تاکہ آپ کو میری ویڈیو جلدی سے فری میں مل سکے آپ بھی مجھے دعاوں میں یاد رکھیں میں بھی آپ کو دعاوں میں یاد رکھوں گی مجھے اجازت دے اللہ حافظ